میں تطریا ہوں گھنے اپنا حن Lena장 معلوم ہے اور جس طرف سل پریں گے راستہ ہو جائے گا کپا کیا جبار علی جبار علی جبار علی جبار علی چبار علی جبار علی کپا کیا جبار علی جبار علی جبار علی جبار علی pasool جبار جبار علی وقت جادہ ہو چکا ہے تائیم کبھو ہے بہت زیادہ بات تو بہت زیادہ کرنا چاہتا جا لیکن بہت چند باتوں میں اپنی بات قسم کرنا ہمارے اس ویدان سبا کے نوجوانوں کی دھرکن اور سبھی ردوری واشیوں کی جاگ بھائی فیروز خان گبر صاحب اور راجگیتی میں ہمارا پرویش کرانے والے ہمارے اسکار بھائی رئیس کا صاحب اور میں اور کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اگر ایک نام لیں گے تو دوسرا نام خود جائے گا تو لوگ اتراج کریں گے میں آپ تک لوگوں سے مادرات کے ساتھ چند باتیں اپنی رکھنا چاہتا ہوں ابھی بھائی انیب انساری نے اور سہین بھائی نے کچھ اشارہ کیا پچھلے کناؤ کا تو وہی سے میں شروع کرتا ہوں انہوں نے ساتھ میں رہ کر اور پیڑ میں سورا موڑنے کا کام کیا ہے لائے انہوں نے ایک شیئر کے مادرات میں بتانا چاہتا ہوں کھلا جسمن تو ہمیسہ تینے پیوار کرتا ہے کھلا جسمن تو ہمیسہ تینے پیوار کرتا ہے لگا ہے تیٹ میں کھنجا کوئی اپنا رہا ہوگا میں نے پیوار تھا بھائی سے پہلے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا پورا کن اور من اور خن سے چناؤ لاؤں گا لیکن آپ کے منچ میں بھاسا نہیں ہوگا لیکن یہ ہر دونی چھیکری کی جنتہ کو یہ اچھا لگے ہاتھا کہ جیہمین جببار علی گبر کے ساتھ کھل کر منچ پہ بولے روزولی ویران سبا کے سبی ساتھیوں کو دل کی جہنائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے انتا آگے تیزار کرتا ہوں ابھی ان کے جو دل کے جد میں ہیں ان کی مرتبت کرتے ہوئے آپ کے تانے میں منز پر آیا ہوں ابھی یہی ہنٹر بھنٹر اور کسی کی بات چلی تھی یہ ہنٹر کیا ہے وہ کھال کیا ہے وہ کھا ہے وہ کھا نہیں ہے ساکھوں سے چھوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم ساکھوں سے چھوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم اور فائتلا جو بھی وہ منزور ہونا چاہیے فائتلا جو بھی وہ منزور ہونا چاہیے اس کو ہو یا چنگ ہو بھرپور ہونا چاہیے اے ہنٹر چلانے والے لوگوں آپ کو اپنی خاند زیادہ اچھی لگتی ہے کیا ابھی تم نے ہنٹر کھایا نہیں ہے میں آپ کو اس منزور کے مانچہ تو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں ہٹتا کھانے کا زیادہ سوٹ ہے تو کیارہ مانچ بھی چانے دیجئے کیارہ مانچ بھی چانے دیجئے چلانے والے لوگ خاند گمبر کا ایک چھوٹا سا سکاہی آپ کی یہ سوٹ بھولا کر دے گا چلانے والے لوگ خاند چپار علی چلزہ بار چلزہ بار جس کے اس آرے پہ جس کے ہاتھ پکڑانے سے سیاست میں آنے والے لوگ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو انگلی پڑا کے کس نے چلایا سکھایا تم کو انگلی پڑا کے چپار علی نے چلنا سکھایا کیا تم اتنے نرکانہ نکلے کی تم نے اپنے استاد چیتا نہیں کی بلکی ان کو ہتیا کے انجام میں چیل بھیجنے کا کام کیا آپ نے ابھی رئیس کھا نے کہا کہ میں رئیس کھا کا چیلہ ہوں میں ایکسپ کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں کہ رئیس کھا ہمارے استاد ہے اور سویکار کرتا ہوں اگر ہم نے اگر ہم نے جس کے لطفے میں پہر خرکو جس کے لطفے میں کار ہو وہ وہ اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا تم کو یہ نہیں معلوم کہ تم کو لگر امجد پر آنے والے ہم تم کو بتاؤنی کا بتائم بنانے والے یعنی کو مسلمان اور آج آپ نے ان لاکھوں مسلمانوں کو گوڑے ماننے اور چرسی اور خال سیدنے کے بات کہی ہے ہوا ہے تمہاری ذات پر آپ اپنے نام پر اوٹ مانگنے میں کیوں لگتا ہے مقمندری کے نام سے اوٹ مانگنے میں کیوں لگتا ہے مقمندری کے نام سے اوٹ مانگنے میں کیوں لگتا ہے کیا آپ نے کوئی کام نہیں کیا آپ اکھلیت کے نام سے اوٹ مانگنے ہیں میں آپ کو دوست کو بترانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے ایک سال پہلے جب کمکیاں والی میں مقمندری اکھلیت کیا تو آئے تھے تو میں نے ان سے صاحب لفظوں میں کہا تھا کہ اگر آپ نے اس کمیلے انسان کو اگر پھر پتیاں سے بنا کر بھیجا تو اس کی زمانت زمانت جت ہوتا ہے اس لئے نگا پالکہ میں پاوشید کرانے کا کام کیا اور اور تو اور جب کچھنا الیکشن دیتا تو اس لئے ٹھیک میں پھورا فکر مجھ جیسے آدمی کو ہرانے کا کام کیا میں آج آپ چاہیت نیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں سچے ہندو ہیں اپنے اپنے مذہب کو ماننے والے ہیں تو اس کمیلے انسان کو جس طریقے سے یہ لکھ لویا تھا جس طریقے سے یہ لکھ لویا تھا چپالوی 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 کنس اگرس کروں ہم کو ہرانے والے یہ اپنا نام پر اوڈ کیوں نہیں مانت پا رہے ہوئے آپ کو بتانا چاہیے اس لیے کہ پانچ سال جو سرٹار بیٹی پانچ سال میں جیتے تو نہیں لیکن ان کو منتری پر مل گیا ان کو منتری کو تہلانے کے بڑا تو اور ایک منتری آج اپنے نام پر اوڈ نہیں مانگ سکتا اوڈ مانگ رہا ہے خلیس کے نام اور جگہ جگہ گاؤں گاؤں یہ بتلا رہے ہیں چیرمن صاحب ہمارے ساتھ اب بتائیے آپ لوگ کہ چیرمن صاحب ان کے ساتھ ہے کہ فیروت کا گبر گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی تاریخ سے جس دن سے قدولی میں فیروت کا گبر پرتیاسی بن کے آئے ہیں تب سے میں ان کے ساتھ ہوں اور کیارہ تاریخ تک بھائی ثیرون تھا گبر کے ساتھ رہوں گا اور ان کو جدانے کے بعد آپ کے پاس دے جوں گا فیسرا ہاتھ کو کرنا ہے کہ آپ کو کہا رہے گا یہ اپنے نام سے اور کسیلی نہیں مانگنا چاہتے کہ ان کو انہوں نے کوئی جگہ کوئی در ایتا چھوڑا نہیں ہے جہاں پر چاند اٹھا کے پیشان نہ کیا اور ان در ایتا نہیں پر آئے کی جہاں پر ایتا چاند اٹھا کے انہوں نے پشان نہ کیا چاہے دھانے ہو دھانے میں ان کی دلالی چل رہی تھی پان سانے سے چاہے تشتیل ہو تشتیل میں ان کی دلالی چل رہی تھی چاہے لگر فالکہ ہو لگر فالکہ میں ان کی دلالی چل رہی تھی چاہے جمین کا قبضہ ہو اس میں ان کی دلالی چل رہی تھی چاہے دکان کا قبضہ ہو اس میں ان کی دلالی چل رہی تھی چاہے گھوٹ کا معاملہ ہو چاہے نالی کا معاملہ ہو چاہے خرب کا معاملہ ہو چاہے کوٹے دار کا معاملہ ہو چاہے پٹے دار کا معاملہ ہو سب جگہ ان کی دلالی چل رہی تھی